تھیٹر میں آپ کام کو حمیت دیں گی یا پیسے کو سب سے پہلے تو میں اہمیت دوں گی اپنے کام کو اگر میں کام اچھا کروں گی تو مجھے اچھے پیسے ملیں گے نا اگر میں ریگیلٹی کروں گی اگر میں اپنی ایکٹنگ میں جو ہے ایک آرٹسٹ نہیں بنوں گی نا تب تک میرے پیسے نہیں بڑھیں گی لوگ چبلیں کب تک سنتے ہیں ٹھیک ہے کب تک ایسی بہودگی والی حرکتیں دیکھتے ہیں جب سب دیکھ لیا تو پیچھے رہ گیا جدت طلب کس چیز کی رہ جاتی ہے پوائنٹ تو اچھی ہے طلب پھر کسی چیز کی نہیں رہ جاتی اور اس آرٹسٹ کی وہ وقت نہیں رہ جاتی کیونکہ جو پبلک ہوتی ہے نا اس کو ایک چام ہوتا ہے ایک اس کو دیکھنے کا ہوتا ہے کہ یار یہ کیسی ہے کیا ہے جب آپ ہر چیز اس کے سامنے کر دیں گے نا تو پھر اس کو وہ آرٹسٹ آپ کو وہ اچھا نہیں سمجھے گا وہ پبلک جو بندہ ہوگا اچھا جہاں فیول میں دوستیاں بہت مشہور ہوتی ہیں کہ فلان کی فلان کے ساتھ دوستی فلان کی فلان کے ساتھ دوستی کسی کی پڑیسر کے ساتھ کسی کی ڈریکٹر کے ساتھ اور کسی کی اپنے فین کے ساتھ تو آپ اس چیز کو کس نظر سے دیکھتی ہیں یار وہ تو اپنی ان کے پرسنل میٹرز ہوں گے نا ان کے بیچ میں وہ پتہ نہیں کیا رشتے ہیں ان کے بہن بھائیوں یا بیسی رسپیکٹلی کو رشتہ ہو وہ تو اب ان کو پرسنل ان کا پتہ ان کے اندر ریلیشن ہے میں نے اپنی آنکھوں سے تو دیکھا نہیں کسی کو میں یہ بات نہیں کہا رہا کہ آپ نے کسی کو دیکھا ہے لیکن یہاں پہ مشہور ہوتی ہیں دوستی میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں ایمی زبردستی ہے کوئی ہوگا بھی نہیں کسی کا کوتعلق ہے کہ نہیں ہے لیکن جھوٹا بات ہے آپ نے میں ساتھ کے بات کر لی فور ایکزیمپل تو وہ کہیں گے میں خزرباز کے ساتھ پھسی ہوں کئی دفعہ آئے لوگوں نے